اپیسوڈ کے سٹارٹ میں 6 مہینے پہلے کا وقت دکھایا جاتا ہے جس میں تیسک فون پر اپنی وائف سے اپنے ہونے والے بیبی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں چیئرمن آکے انہیں جوائن کرتا ہے اور وہ تیسک سے پوچھتا ہے کہ کیا منسٹری آف فوڈ اینڈ ڈرگ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ نے ڈیسیجن لے لیا ہے میڈیسن کے لیے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایگری ہو گئے ہیں اور کل اس کی اناؤسمنٹ کر دی جائے گی لیکن یہ میڈیسن ابھی صرف ایڈی ایشٹی پیشنٹس کو ہی دی جائے گی اگر یہ ایفیکٹیف پروف ہوئی ان کے لیے تو باقی ریفرنٹ ایجز کے لوگوں کو بھی دے دی جائے گی ایڈی ایشٹی کامپلیکس برین ڈیس آرڈر ہے جو زیادہ تر ٹین ایجرز کو اور کبھی کبھی ایڈلٹس کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے اس میں لوگ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے اور ان کی لائف ویل آرگنائز نہیں رہتی چیئرمن کافی امپریس ہوتے ہیں تیسک سے وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیسن سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے اب میں اسے کافی امیر ہونے والا ہوں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو تیسک بولتے ہیں کہ یہ میڈیسن نیمونیا کے علاج کرنے میں فیل رہی لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایڈی ایشٹی پیشنٹس کے لیے لازمی ایفیکٹیو رہے گی چیئرمن بتاتے ہیں کہ یہ میڈیسن آپ کو انٹینٹیو رکھتی ہے اور میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ میڈیسن لے رہے ہیں پھر وہ تیسک کے سامنے میڈیسن نیکس نکال کے کھانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں اچھا نہ لگے تو یہ میڈیسن لازمی لیا کرو کیونکہ اسے کھا کے آپ بہت لائیولی فیل کرتے ہو جب چیئرمن میڈیسن کھا لیتا ہے تب ہی تیسک کی وائف بھی وہاں آ جاتی ہے چیئرمن انہیں ان کے آنے والے بیپی کے لیے ویشز دے رہے ہوتے ہیں تب ہی تیسک کا فون رنگ کرنے لگتا ہے اور وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں تیسک کو فون پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بندے نے میڈیسن نیکس لی تھی اور اس کی کنڈیشن کافی خراب ہے اور اس نے لوگوں کو بائٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو تیسک کہتے ہیں کہ اس میڈیسن کی اپروول اناؤنسمنٹ کل ہونے والی ہے اس لئے اس بندے کو ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کرو اور سٹاف کو کہنا کہ اس انسیڈنٹ کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کونسا مر گیا ہے اس کا اچھے سے علاج کرواؤ بس تب ہی تیسک کو آواز آتی ہے اور وہ کال بند کر کے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیرمن ان کی وائف کو بائٹ کر رہا ہے اور یہ فلیش بیک تیسک اپنی وائف کے پاس بیٹے سوچ رہے تھے نیکس جیسو تیسک کو آ کے بتاتی ہے کہ پرائیم منسٹر کی کال آئی تھی پھر تیسک اس سے علاج کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ ہم نے کچھ کیور آپشنز ڈیولپ کی تھی لیکن جب ہم نے انہیں انفیکٹیڈ پیشنٹس میں انزرڈ کیا تو وہ سب مر گئے تیسک کہتے ہیں کہ کوشش کرتے رہو جب تک کہ ہم کامیاب نہیں ہو جاتے میں اور ٹائم گورنمنٹ سے لے لوں گا اگلے سین میں پھر سے جم میں میٹنگ کی جاتی ہے جس میں وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اس کامپلیکس سے نکل کے کسی ایکسپینسیف اپارٹمنٹ کامپلیکس میں شفٹ ہو جائیں گے گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ ہم لوگ کسی لیوے شیریہ میں نہیں رہتے بس ہمیں سب سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا تو سیبم انہیں کہتی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے لیکن میں گارنٹی نہیں دوں گی کہ آپ لوگ واپس آسکو گے میٹنگ کے پاس سیبم اور یہی ان اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سیبم کہتی ہے کہ اگر انفیکٹیڈ لوگ توڑ پور کر کے بلڈنگ کے اندر گھسائے یا پھر گاری ڈرائف کر کے انہوں نے بلڈنگ کی دیوار ہی توڑتی تو کیا ہوگا تو یہی ان کہتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ ایزی وی دیکھیں گے بلڈنگ کے اندر گھسنے کا اگر انہیں کوئی دروازہ اوپن مل گیا بلڈنگ کا تو ظاہر ہے وہ اندر آ جائیں گے تب ہی سیبم کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے ٹیریس کا دروازہ تو بند ہی نہیں کیا اس لیے وہ فوراں اوپا جاتے ہیں وہاں انہیں اندریو ملتا ہے اور وہ سیبم لوگوں کو اتنا ریشلی آتا دیکھ کہ بھی پریشان نہیں ہوتا وہ جب ٹور کو چیک کرتے ہیں تو وہ سچ میں اوپن ہوتا ہے اس لیے وہ اسے لاک لگا دیتے ہیں یہی ان اندریو سے پوچھتا ہے کہ تم کسی بھی سیچویشن میں پریشان نہیں ہوتے ہو جب ہم لوگ باہر گئے تھے تب بھی تم بہت کام تھے اور اب بھی وہ کہتا ہے کہ ایٹلیز لوگ میرے ساتھ برا بیہیف نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے سیبم کہتی ہے کہ چلو تھوڑی تیر فریش ہیئر لیتے ہیں نیچے جانے سے پہلے جب وہ لوگ ٹیریس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہی ان کے سوسائیڈ والا دن یاد آ جاتا ہے یہی ان کہتا ہے کہ کاش میں اس دن اڑ پاتا تو سیبم کہتی ہے کہ تم اڑے تو تھے پھر وہ کہتی ہے کہ اگر میں اڑ سکتی تو جا کے اپنی مام سے ملتی پھر وہ یہی ان سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے کیا وہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوں گے اور اپنی پیاس کو پرداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو یہی ان بولتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ بہت درے ہوئے ہوں گے کہ کہیں وہ اپنی کسی فیملی میمبر کو بائٹ نہ کر لیں وہ خود کو مانسٹر بننے سے روک سکتے ہیں اگر وہ اپنی پیاس کو کابو کر لیں گے ایسے ہی وہ دونوں اوپر کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نیچے لیڈی ہیون بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ سٹریس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا تھا لیڈی ہیون اور ان کے ہزبنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تب ہی ہم سارے کمپلیکس کو ریپیئر کروائیں گے ایلیویٹر کا انٹیریئر چینج کروا دیں گے کمپلیکس کے چاروں طرف ٹریز لگوا دیں گے اور پورے کمپلیکس کو ڈس انفیکٹ کروائیں گے اس طرح ہم اور بھی پیسے کما سکیں گے بس لیڈی ہیون کو یہ پریشانی تھی کہ وہ لوگ ڈاؤن کے بعد بھی اس اپارٹمنٹ کی پریزیڈنٹ رہتی ہیں یا نہیں اس لیے وہ تیار ہو کے سیبم لوگوں سے مافی مانگنے جاتی ہیں وہ ان سے اپولیجائز کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے بیلڈنگ کا ڈور اوپن نہیں کیا تھا وہ انہیں کہتی ہے کہ مجھے صحیح سے بتانا چاہیے تھا کہ تم لوگ ٹھیک ہو کیونکہ خون کو دیکھ کے کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے اور یہاں ان دونوں کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ انہیں کیا کہیں پھر وہ اندر آتی ہیں سیبم ان کے لیے ٹی بنا رہی ہوتی ہے لیڈی یون سیبم کو کہتی ہیں کہ تم لوگ تو ہنیمون پہ بھی نہیں جا سکو گے اس سچویشن میں وہ پوچھتی ہیں کہ ملے کیسے تھے تم لوگ تب ہی ان کی نظر فوٹو پہ پڑتی ہے اور وہ سیبم کے ہاتھ میں ہدکڑی دیکھ کے بولتی ہیں کہ کافی لمبی ہسٹری لگتی ہے تم لوگوں کی سیبم انہیں پراؤٹ سمائل دیتی ہے سویون سیبم کے پاس آکے کہتی ہے کہ مجھے ان لیڈی پہ بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے سیبم بولتی ہے کہ مجھے بھی سویون پوچھتی ہے کہ پھر آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا ہے سیبم کہتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے دشمنوں کو زیادہ قریب رکھنا چاہیے نیکس سین میں یہیون نیچے جم میں جا کے آفیسر جنگوک کو بتاتا ہے کہ لیڈی یون بہتی ویرڈ ہیں کہنے کو وہ اپولیجائز کرنے آئی تھی لیکن وہ بلکل بھی شرمندہ نہیں لگ رہی تھی جنگوک بتاتے ہیں کہ لیڈی یون کی نظر اس بلڈنگ کی ہائیس پوسٹ پہ ہے اس طرح ان کے پاس ساری آثورٹیز آ جائیں گی تب ہی جنگوائے آکے ان سے آرڈرنگز کی ڈیمانڈ کرتا ہے یہیون اندر جا کے اسے کہتا ہے کہ اب یہاں کے لوگ کافی الرٹ ہیں ابھی کسی کا تمہاری طرف دھیان نہیں جا رہا لیکن بہت جلد وہ تمہیں لے کے سسپیشیس ہو جائیں گے اس لیے دھیان رکھو کہ کہیں لوگ تمہاری وجہ سے ڈرنے نہ لگ جائیں وہ جنگوائے سے کہتا ہے کہ اگر تم میں کچھ دنوں تک سمٹمز شور نہ ہوئے تو میں تمہاری ہتھکڑی کھول دوں گا دوسری طرف جوہیونگ غصے میں اپنا فیس فوش کر رہا ہوتا ہے وہ بول رہا تھا کہ میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا جب وہ باہر آتا ہے تو میس وو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں انفیکٹڈ نہیں ہوں I'm perfectly fine then میس وو کوئی میڈیسن کھاتی ہے جوہیونگ فوراں اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کونسی میڈیسن لی ہے جب وہ چیک کرتا ہے تو صرف ہینگ آور کی پل تھی وہ پھر جوہیونگ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی من جی کو کوئی میڈیسن لیتے دیکھا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی سپلیمنٹ لیتی تھی جو اس نے جم سے خریدی تھی وہ جب بھی سٹریس فیل کرتی تھی یا ٹائرڈ ہوتی تھی تو اسی میڈیسن کو کھاتی تھی جوہیونگ کو اچانک یہیونگ کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے بھی جم کے بارے میں اس سے پوچھا تھا اس لیے وہ فوراں باہر جاتا ہے نیچے یہیونگ آفیسر جنگگو کے ساتھ جم کو بند کر کے واپس اوپر آتا ہے تو وہ الیویٹر پر دیکھتا ہے کہ کوئی فرس فلور پر جا رہا ہے اس لیے وہ آفیسر جنگگو سے بہانہ بنا کر واپس نیچے آتا ہے دوسری طرف جوہیونگ جم بوائی سے آکے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ہی میری وائف کو وہ ڈرگز سیل کی تھی جم بوائی پریشان ہو جاتا ہے جوہیونگ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ بلیک مل کرنے یا تم سے بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ مجھے بھی تم سے وہ ڈرگز خریدنی ہیں جم بوائی فوراں منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا جوہیونگ کو اس پہ گصہ آ جاتا ہے اس لیے وہ بالز اٹھا کے اسے مارنے لگ جاتا ہے اور اس سے بار بار پوچھتا رہتا ہے کہ کیا اب بھی تمہیں کچھ نہیں پتا جم بوائی مار کھاتا رہتا ہے اور اسے انکار بھی کرتا رہتا ہے یہ سب یہیون جم کے باہر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے اگلے سین میں لائیر حیسم کو اسی انفیکٹڈ پرسن کی کال آتی ہے جس نے لیڈی یون سے دور اوپن کروانے کی کوشش کی تھی وہ حیسم کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ایڈ الیویٹر میں دیکھا تھا اس لیے میں آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے اپنے گرینڈ فادر کی پراپرٹی کے بارے میں دسکرشن کرنی ہے وہ بتاتا ہے کہ میں پارکنگ لوٹ میں ہوں یہاں انٹرنیٹ کام کر رہا ہے اگر آپ مجھ سے یہاں آکے ملیں گے تو میں آپ کو میپ بھی دکھا سکوں گا تو ہیسنگ فوراں اسے ملنے جا رہا ہوتا ہے پیچھے اس کی وائف اسے جاتا دیکھ کے فوراں مونیٹر پہ ہسٹری چیک کرتی ہے کہ اس کے ہزبنڈ نے ابھی کس سے بات کی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ پارکنگ لوٹ میں دوسری بلڈنگ کے کسی آدمی نے اسے بلایا ہے تو وہ فوراں سیبم کو جا کے یہ بات بتاتی ہے لیکن سیبم تو اس کی بات سن کے دور بند کر دیتی ہے پیچھے لائر کی وائف پریشان ہو جاتی ہے لیکن اسی وقت سیبم دور اوپن کرتی ہے تو اس کے ہاتھ میں بیس بول بیٹھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کہاں گیا ہے آپ کا ہزبنڈ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ان کو جیم بوائے پہ شک تھا کہ شاید وہ انفیکٹڈ ہو جائے اور اس کا شک صحیح ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو چکا تھا اور اس نے جوہیونگ کی ٹانگ کو پکڑا ہوتا ہے لیکن جیم بوائے بندہ ہوا تھا اس لئے وہ جوہیونگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جب یہیونگ وہاں آتا ہے تو جوہیونگ اس سے ہلپ مانگنے لگتا ہے لیکن یہیونگ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہلپ کیوں کروں یہ دنیا تمہارے پہ گر ایک پہترین جگہ بن جائے گی پھر یہیونگ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف سیبم کی وجہ سے میں نے تمہیں بچایا ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہے ہو اگر تم نے کسی کو جیم بوائے کے بارے میں بتایا تو میں سب کو تمہاری ویڈیو بھیج دوں گا اور بتا دوں گا کہ تم بھی انفیکٹڈ ہو گئے ہو اس لیے چھپ کر کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ جوہیونگ پوچھتا ہے کہ تم یہ چھپا کیوں رہے ہو تو وہ بولتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک انسان ہے پھر وہ جا کے جیم بوائے پہ کپڑا ڈال رہا ہوتا ہے دوسری طرح لائر ہیسنگ اپنے کلائنٹ سے ملنے آتا ہے لیکن وہاں انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ باہر آوگے تو سگنل آ جائیں گے سیپم ڈور کو بند کر کے لوگ لگا دیتی ہے وہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ یہ بلڈنگ انڈر لوگ ڈاؤن ہے اس لیے اپنے گھر جاؤ اور سو جاؤ تو وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے لائر ہیسنگ سیپم کو باتیں سنانے لگ جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا کلائنٹ چلا گیا تب ہی سیپم کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ دیکھنے جاتی ہے جن میں یہ ہی ان جو ہی ان کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے یہی ان کو ڈمبل سے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ وہاں سے بھاگ کے باہر آتا ہے سامنے سے سیپم آ رہی تھی وہ چلانے لگ جاتا ہے کہ تمہارا ہزبن پاگل ہو گیا ہے تو سیپم اسے ایک کک مارتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ اٹھ کے بتاتا ہے کہ تمہارے ہزبن نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے وہاں لائر ہیسنگ اور اس کی وائف بھی آ جاتے ہیں جو ہیونگ انہیں بتاتا ہے کہ اندر ایک انفیکٹڈ پرسن کو بان کے رکھا ہوا ہے لائر ہیسنگ اپنی وائف کے ساتھ اسے دیکھنے جاتا ہے پیچھے یہی ان سیپم کو بتاتا ہے کہ جیم بوائی انفیکٹڈ ہو چکا ہے اس لیے وہ دونوں اندر جا کے لائر ہیسنگ اور اس کی وائف کو روکتے ہیں تب ہی جیم بوائی بلینگٹ اتار دیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کے شوق میں آ جاتے ہیں کچھ ٹائم بعد جب جیم بوائی نارمل ہوتا ہے تو یہی انہوں سے بتاتا ہے کہ بلینگ کے لوگ تمہیں باہر نکالنے کا سوچ رہے ہیں جیم بوائی پریشان ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے صرف دو دفعہ ہی وہ میڈیسن کھائی تھی اس دن گاڑی میں بھی میں وہی میڈیسن لینے گیا تھا کیونکہ اسے کھا کے مجھے بہت سٹرانگ فیلنگ آتی ہے اور وہ یہی ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے جو ہی ان کو بتا دیا ہے کہ وہ میڈیسن جیم کی گاڑی میں پڑی ہوئی ہے یہ بات سن کے یہی ان وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سیدھا اوپر ٹیریس پہ آتا ہے جہاں سیبم تھنڈ میں کھڑی ہوتی ہے اس لیے وہ جیکٹ اتار کے اسے پہناتا ہے وہ سیبم کو بتاتا ہے کہ جیم بوائی ففٹین منٹس کے لیے زومبی بنا تھا دن وہ نارمل ہو گیا سیبم اسے بتاتی ہے کہ کل ووٹنگ ہونے والی ہے کہ جیم بوائی بیلنگ میں رہے گا یا نہیں یہ سن کے یہی ان کو گسہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی برا ہوں لیکن یہاں تو کوئی ہیومینٹی ہی نہیں ہے کیا پریزیڈنٹ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اس بات پہ تو سیبم کہتی ہے کہ انہیں صرف اپنی پوسٹ کی فکر ہے اگر ہم اس کے اگینس چاہیں گے تو وہ ہماری منشمنٹ فیس بھی کینسل کر سکتی ہے پھر سیبم اس سے پوچھتی ہے کہ جو یونگ کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے مارنے کی کوشش کی کیا یہ سچ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ وہ جمبوئے کو دھمگا رہا تھا اس لیے میں نے اسے دھمگایا تھا تو سیبم ریلیکس ہو جاتی ہے تین یہی انہوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں گوڈ کوب اور بیٹ کوب سٹریٹیجی کا پتہ ہے سیبم پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جب ایک کوب بیٹ پلے رول کرتا ہے تو وہ گستہ دکھاتا ہے لوگوں کو ڈراتا ہے تو گوڈ کوب اچھی باتیں کر کے اسے سمجھاتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں بیٹ کوب بنتا ہوں اور تم گوڈ کوب بنو لیکن سیبم منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم already بیٹ کوب بن چکے ہو اب میری باری ہے اس طرح مجھے جب بھی کوئی پریشان کرے گا تو میں آرام سے اس کی مار لگا سکوں گی اس لیے اب تم دوسروں کے سامنے اچھے پولیس والے بنو یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے یہی ان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ہرٹ ہو کیونکہ most of the time بیٹ کوبز کو ہرٹ کیا جاتا ہے اگلے سین میں لائر ہیسنگ سب کو گھر جا کے جیم بوئی کی ویڈیو دکھانے لگ جاتا ہے اور انہیں منا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سے باہر نکالنے کے لیے ووٹ دینا ہوگا old woman ویڈیو کو دیکھے بہت در جاتی ہے جب ہیسنگ جو ہیوں کے گھر جا کے miss who کو ویڈیو دکھاتا ہے تو وہ پھر سے اسے seduce کرتی ہے اور expectedly وہ ہو بھی جاتا ہے رات کے وقت old woman اپنے آئیس کو چیک کر رہی تھی کہ وہ بھی کہیں white تو نہیں ہو گئی کیونکہ وہ ویڈیو دیکھ کے بہت ڈر چکی تھی وہیں دوسری طرف c15 floor والے neighbor کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کل آ کے جیم بوئی کی favor میں ووٹ دے وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے ووٹ نہ دیا تو شاید کسی کی جان چلی جائے اگلے سین میں جو یونگ جیم کی گاڑی سے جا کے medicine next لے لیتا ہے next day old couple ووٹنگ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا یوٹیوبر بیٹا آ کے اپنے mom سے phone لے لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا cell phone گم گیا ہے میں ویڈیو بنا کے آپ کو واپس کر دوں گا لیکن old woman کچھ پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کا cell phone لے لیا تھا پھر جیم میں سب اکٹے ہوتے ہیں lawyer حیسنگ سب کو وہ ویڈیو again دکھاتا ہے تب ہی سیبم پوچھتی ہے کہ یہاں corona کس کس کو ہو چکا ہے تو old man ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے ایک بار ہو چکا ہے سیبم پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو corona اس لیے ہوا تھا کیونکہ آپ نے کچھ غلط کیا تھا تو old man گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا کچھ غلط نہیں کیا تو سیبم بولتی ہے کہ disease کو کیا پتا کہ اس بندے کو لگنا ہے یا اس بندے کو جب کسی کو corona ہو جاتا تھا تو کچھ لوگ اسے criticize کرتے تھے تو کچھ لوگ دعا کرتے تھے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے حیثم بولتا ہے کہ یہ corona نہیں ہے سیبم کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو bite کرتے ہیں میں بھی آپ لوگوں کی طرح پریشان ہوں اور ڈری ہوئی ہوں لیکن اگر آپ infected ہو جاتے یا آپ کا کوئی family member تو کیا ہمیں اسے بھی جم بائی کی طرح نکال دینا چاہیے تھا lawyer حیثم کو سیبم کی باتوں میں کوئی interest نہیں ہوتا اس لیے وہ ووٹنگ کرنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ جم بائی کو نکال دیا جائے تو لوگ ہاتھ اٹھانے لگ جاتے ہیں جب لیڈی ہی ان ہینڈ ریس کرتی ہیں تو جم بائی چلاتا ہے کہ آپ ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں anyways نو لوگ ووٹ دیتے ہیں جم بائی کے against lawyer کی wife اس کے ساتھ نہیں ہوتی جب جم بائی کے favor میں ووٹنگ کا کہا جاتا ہے تب بھی نو لوگ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں یعنی die ہو گیا تھا تب ہی 15th floor والا نیپر وہاں آتا ہے اور جم بائی کے favor میں ووٹ دے کے وہاں سے چلا بھی جاتا ہے یعنی اب majority جم بائی کے ساتھ تھی اس لیے یہی ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں گروپس بنا کے جم بائی پر نظر رکھنی ہوگی اس لیے کون پہلے جانا چاہے گا تو رائیٹر لیڈی ہینڈ ریس کر دیتی ہے اگلے سین میں تیسک اور چیسو چیئرمن سے جا کے ملتے ہیں چیئرمن بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے پرائی منیسٹر کو کہا ہے کہ جس ایریا میں زیادہ انفیکٹڈ لوگ ہیں انہیں پہلے کنٹرول کیا جائے وہ کہتا ہے کہ تم نے صحیح کیا کیونکہ اس بیماری کا کوئی علاج تو ہے نہیں اب تم لوگ صرف انہیں تھنڈی جگہ پہ رکھ سکتے ہو یا پھر سلیپنگ پلز دے سکتے ہو تو تیسک بولتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے صرف ایک مہینہ ہے تو چیئرمن بولتا ہے کہ تمہاری وائف کے پاس بھی پھر وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اپنی چین کو سنبھال کے بیٹ پہ آ کے بیٹ جاتا ہے وہ تیسک کو بولتا ہے کہ ہم ہار مان لیتے ہیں اس لیے پاور کٹ کر دو اور ان لوگوں کو کھانا مت دو تیسک کہتے ہیں کہ ایسے تو وہ سب مر جائیں گے تو چیئرمن بولتا ہے کہ اگر اس بیماری کا کوئی علاج مل بھی گیا تب بھی پرابلم ہے کیونکہ جو خون کو تیسٹ کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا کیونکہ لوگ تو خون کے لیے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں پھر وہ دونوں باہر آتے ہیں جیسو پوچھتی ہے کہ ہمیں چیئرمن کو روکنا چاہیے لیکن تیسک اسے کہتے ہیں کہ بس پتا کرو کہ وہ لوگ پاور کو کب کٹ کرنے والے ہیں اگلے سین میں لائر حیسنگ اپنی وائف کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ تم میری سیکرٹری ہو اور تمہیں وہی کرنا چاہیے جو میں کہوں گا لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور ہم دونوں ڈیفرنٹ اپینینز رکھ سکتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو حیسنگ افسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ اس نے ایک انیجوکیٹڈ لیڈی سے شادی کر لی ہے اور پیچھے اس کی وائف کو بھی افسوس ہو رہا تھا اپنے ہسپنڈ کی سوچ پر نیکسین میں اور لیڈی اپنے بیٹے سے سیل فون مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی اور ویڈیوز بھی بنانی ہیں اور وہ باہر چلا جاتا ہے پیچھے اور لیڈی پھر سے پریشان کھڑی رہ جاتی ہیں یوٹیوبر باہر جا کے سیل فون میں اپنی موم کے زخم والی ویڈیو دیکھ لیتا ہے تب ہی وہاں سیلز گرل جس کا نام لی ہوتا ہے اسے آکے بتاتی ہے کہ تمہارا سیل فون میں نے مینڈور کے باہر پڑا دیکھا تھا یوٹیوبر اس سے ہلپ مانگتا ہے لیکن لی منع کر دیتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے نا تو وہ مان جاتی ہے اگلے سین میں سیمم 15 فلور والے نیبر کو تھینکس بولتی ہے کہ اس نے ٹائم پہ آ کے ووٹ دیا وہ سیمم کو اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کا کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے کافی سارا ضرورت کا سامان کولیک کیا ہوا ہے تو سیبم اندر چلی جاتی ہے وہ باہر دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے نیچے لیڈی ہی ان جیم بوائی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لئے میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں وہ اسے پانی کا گلاس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہاں یہی ان لیڈی رائٹر اور اس کے بھائی کے ساتھ آتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ صرف جیم بوائی پہ نظر رکھنی ہے اگر یہ پانی مانگے تو بلکل مت دینا اور ایکسٹریم سیمٹمز شو ہوں تو فوراں مجھے بلانا وہ جیم بوائی کی ہتھکڑی کی چاہبی لیڈی رائٹر کو دے دیتا ہے پھر وہ اندر جا کے جیم بوائی سے بات کرتا ہے وہ یہی ان کو بتاتا ہے کہ جو لاس ووٹر آیا تھا 15 فلور والا اس نے بھی وہ میڈیسن خریدی تھی تو یہی ان فوراں وہاں سے نکلتا ہے دوسری طرف یوٹیوبر لی کو باہر بھیج رہا ہوتا ہے سیل فون لینے کے لیے یوٹیوبر مینڈور پہ کھڑا ہوتا ہے جبکہ لی ڈرڈر کے باہر جاتی ہے اور اس کا سیل فون اٹھا لیتی ہے تب ہی وہاں پہ دوسری بیلڈنگ کا انفیکٹڈ آدمی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری ہیلپ چاہیے کیا اور وہ بہت سپیشیس وے میں لی کو دیکھ کے سمائل کرنے لگ جاتا ہے نیکس یہ ہی ان گھر آ کے سیبوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن وہ وہاں ہوتی ہی نہیں ہے سو یون بتاتی ہے کہ وہ 15 فلور والے انکل سے ملنے گئی ہیں تو وہ بیسپول بیٹ لے کے گھر سے نکلتا ہے نیچے جم میں لیڈی رائٹر سے اس کا بھائی پیسے مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ جب لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا تب اس بارے میں مجھ سے بات کرنا ابھی مجھے کام کرنے دو تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اگر تم مر گئی تب بھی تو تمہارا اپارٹمنٹ میرا ہو جائے گا یہ سن کے رائٹر لیڈی کو بہت گسا آتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں پھر رائٹر لیڈی اٹھ کے جم سے پاہر چلی جاتی ہے پیچھے اس کا بھائی بھی سوری بولتا ہوا آ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا بھلا میں تمہیں کیوں ہرٹ کروں گا رائٹر لیڈی کہتی ہے کہ ڈیڈ نے ہر چیز میں تمہیں سپورٹ کیا اور مجھے نہیں اور اب تم اسے پیسے مانگنے آ گئے ہو وہ رو رہی ہوتی ہے تب ہی عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں تو وہ دونوں چیک کرنے جاتے ہیں دوسری طرف لی اور یوٹیوبر بھاگ کے اندر آتے ہیں اسی وقت وہاں آفیسر جنگکوک اور لیڈی یہ ان کے ہزبنٹ بھی آ جاتے ہیں یوٹیوبر انہیں کہتا ہے کہ بھاگ جو یہاں سے جلدی یہ کہہ کہ وہ دونوں ایلیویٹر میں چلے جاتے ہیں تب ہی دور اوپن ہوتا ہے اور وہاں دوسری بیلڈنگ کے انفیکٹڈ لوگ اندر آ جاتے ہیں دوسری طرف رائٹر لیڈی اور اس کا بھائی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کا بھائی دور اوپن کر کے چیک کرتا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر وہ پلٹ کے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ درو مت سب ٹھیک ہے تب ہی ایک انفیکٹڈ پرسن آ کے لیڈی رائٹر کے بھائی کو بائٹ کر لیتا ہے اس کے سامنے اور اسے کھینچ کے لے جاتا ہے تو وہ فوراں بھاگ کے جم کے اندر آتی ہے اور دور کو لاک کر دیتی ہے وہ دور کے آگے چیئرز رکھنے لگ جاتی ہے تب ہی جم پوائے اس سے پوچھتا ہے کہ باہر کچھ ہوا ہے کیا تو وہ اسے بھی دیکھ کے ڈر جاتی ہے اگلے سین میں یہی ان ففلین فلور پر جاتا ہے اور جا کے دروازے کو زور زور سے بھجانے لگ جاتا ہے تو نیبر دروازہ اوپن کرتا ہے یہی ان اسے پوچھتا ہے کہ کیا سیبم یہاں پر آئی ہے تو نیبر بولتا ہے کہ وہ بیزی ہے لیکن تھوڑی دیر میں آ جائے گی وہ دور کو کلوز کرنے لگتا ہے تو یہی ان بیسپول بیٹ کو دور پر ٹکا دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے بھی وہ میڈیسن کھائی ہے جو تم نے جم سے خریدی تھی اگر تم نے سیبم کو ہرڈ کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اور یہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا با بائی